ون ڈے رنکنگ میں پندرویں نمبر کی ٹیم نیذرلینڈ نے جس طرح اپنے ہوم گراؤنڈ پر پاکستانی کپتان بابر آزم کے پسی نے چھوڑوائے وہ پاکستان کی حکمت عملی کی کہانی سنا رکھی ہے موڈرن کرکٹ کھیلنے کا دعویٰ کرنے والوں کو پاکستانی اننگ کے آغاز سے بہت سبق ملا ہوگا افتدائی دس اوورز میں بھی پچاس رنگ کا حنسہ حاصل نہ کرنا موڈرن کرکٹ کھیلنے کے بلکل برعکس ہے کسی نہ کسی طرح تین سو چودہ رنز بنا کر ٹیم پاکستان دفاع کے لیے میدان میں تو اتری لیکن ڈچ بیٹسمنوں خاص کا ٹوم کوپر اور کپتان اسکوٹ ایڈ ورڈز نے تو میچ تقریبا پاکستان سے چھین ہی لیا تھا لیکن ان کی نا تجربہ کاری نے انہیں صرف سولہ رنز کی شکست سے دو چار کر دیا اور پاکستان کو اگلے میچوں کے لیے اہم پیغام بھی دے گا میچ دیکھا کل کسی تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میچ دیکھا کر سولہ رنز سے ہم نے نیدھر لینڈ کو شکست سے دے دی لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا مقابلہ جیسا ہوا ہونا نہیں چاہیے تھا ایمیلک نیدھر لینڈز کو ہم نے اتنا آگے آنے کیسے دیا آپ کو پتہ ہے کہ آگے ہمارا انڈیا پاکستان کا میچ بھی ہونے والا ہے دلس شوڈ ہیف ٹول دے ورلڈ مطلب ایک نیو بی ٹیم کو ہم نے اتنا آگے آنے دیا اور ہم اس چاہتے ہیں کہ آپ ہم بوش ہو اس بات پر کیسے دیا ہم نے برا کھیلا یا پھر نیدھر لینڈ نے ہماری توقعات سے زیادہ اچھا کھیلا ایسے ہم نے بھی برا کھیلا سو ہم اس پہ مزید تجزیہ لینے کی کوشش کریں گے بلکل بھی نہیں میں نے تو اس پہ بات ہی نہیں کرنا کہا ہے؟ رکھتے ہیں یہ کوئی ائر فلائٹ ہے ہمارے جائیں گن دوستوں پاکستانی میڈیا اپنے ہی کرکیٹ ٹیم یعنی پاکستانی کرکیٹ ٹیم سے ایسیا کپ سے پہلے نیدھر لینڈ کے خلاف پردرسن سے خوش نہیں دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کرکیٹ ٹیم ایسیا کپ سے پل نیدھر لینڈ کے ساتھ اوڈیا شریز کھیل رہی ہے اور اس شریز کے پہلے ہی میچ میں پاکستان نیدھر لینڈ جیسی چھوٹی ٹیم سے ہارتے ہارتے بچے ہیں اور کسی طرح سے سولہ رن سے جیت حاصل کر پایا ہے اسی کو لے کر پاکستانی میڈیا کہنا ہے کہ جب پاکستان کرکیٹ ٹیم کا نیدھر لینڈ جیسی چھوٹی ٹیم کے ساتھ ابھی یہ حال ہے تو ایسیا کپ میں انڈیا جیسے ٹیموں کے ساتھ پاکستان کرکیٹ ٹیم کا کیا حال ہوگا؟ پاکستانی میڈیا پاکستانی ٹیم سے اتنا ناراج ہے کہ ان یہ لگ رہا ہے کہ ایسیا کپ میں انڈیا سے پاکستان ٹیم نہیں جیت پائے گی نیدھر لینڈ کو ہم نے اتنا آگے آنے کیسے دیا آپ کو پتا ہے کہ آگے ہمارا انڈیا پاکستان کا میچ بھی ہونے والا ہے This should have told the world that we mean business نیدھر لینڈس is nothing in front of us لیکن کمزو نیدھر لینڈ نے بھی پاکستان ٹیم کو tough time دے دی جسی کہ ہم بات دی کر رہے تو اور پہلے ونڈے میچ پاکستان نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد نیدلینڈ کو صرف سولہ رن سے شکست دی ہے اور ریٹو ڈیم میں ہوئے اس پہلے ونڈے میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے چھے وکٹوں کے نقصان پر تین سو چودہ رنز بنائے تھے اور جواب میں ٹیم نیدلینڈ کو بھی کو بھی اپنی انہوں نے داد دینی پڑے گی کہ انہوں نے بہت اچھی پرپورمنس دی دی جس کے زبردست مقابلہ کیا انہوں نے اور پورے پچاس اوورس کھیلتے ہوئے آٹھ وکٹ پر دو سو اٹھانوے رنز بنائے انہوں نے اور ابھی تو رکو کلائمیکس ابھی باقی ہے یہ آخر بھی کیا ہے ایک تو پر بہت سوال اٹھے گئے تھے ہمارے ساتھ موجود ہے ایکسپرٹ ہے سپورٹس ایکسپرٹ ہے ساجد خان ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ وہ کیا کہیں گے پرپورمنس کے بارے باکستان کی ٹیم کی جی ساجد خان صاحب اسلام علیکم ساجد خان صاحب یہ بتائے گا ہی کل ہم یہ بات کر رہے تھے پہلے تو کہ ٹیم کی سیلیکشن پر کافی سوال اٹھ رہے تھے اور پھر اس کے بعد ہم نے کل میس کی صورتحال دیکھی پاکستان کی بولنگ بلکل میں کہوں اگر تو بلکل فلک تھی شاہین شاہ فریدی کو ہیرو بنایا گیا تھا لیکن ان کی بولنگ ہم سب میں دیکھی کس طرح کی تھی نسیم شاہ کی دیکھی تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کیسی پرپورمنس تھی دیکھو سب سے پہلے تو مبارک پاکستان جی لیا دس پوائنٹ مل گئے مگر کیا ہم نے اچیف کیا کچھ اس چیت سے یہ ہم نے انیلائز کرنا ہے ان کے چار مین پلیئر نہیں کھیل رہے تھے اور وہ سب کاؤنٹی کرکیٹ اور اس میں ہنڈرڈ وارڈو کرکیٹوریو اس کے انوال سے چار سے پانچ لڑکے وہ نہیں آئے اور اس کے باوجود دوستو میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ یہ جو پاکستانی میڈیا ہے یا پاکستانی لوگ ہے انہیں اس بات کی قطعی ٹینسن نہیں ہے کہ نیدر لینڈ کے ساتھ پاکستانی ہارتے ہارتے بچے ہیں ان لوگوں کو تو ٹینسن صرف اس بات کی ہے کہ جس طرح سے پاکستان کرکیٹیم نیدر لینڈ سے چھوڑی ٹیمیں خلاف پردرسن کر رہی کہیں ایسا ہی پردرسن ایسیا کب میں انڈیا خلاف کر دیا تو پورے پاکستان کا کیا ہوگا ویسے تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان کا کرکیٹیم ہویا پاکستان کا کوئی اتلیٹ انہیں کسی بھی میڈل یا ٹروفی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے ان کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ کسی طرح سے انڈیا سے جیت جائیں اسی لئے پاکستان کا کوئی اتلیٹ ہویا یا پاکستان کا کوئی کرکیٹر یادی انہوں نے انڈیا خلاف ایک بار کبھی اچھا پردرسن کر دیا تو وہ پورے جندگی پاکستانی آوام کا ہیرو بنے گھومتے رہتا ہے جیسا کہ ہم لوگوں نے پچھلے سال دیکھا تھا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کب میں انڈیا کو پاکستان نے ہرائیت ہے اور پاکستان کرکیٹ ٹیم میں جو کھلا رہے تھے ابھی تک وہ پاکستان کی ہیرو بنے گھوم رہے ہیں لیکن دوستو اب وقت آ گیا ہے 28 اگست کو یعنی کہ ایسیا کب میں انہی پاکستانی ہیرو کو انڈیا کرکیٹ ٹیم جیرو بنا کے چھوڑے گا تو دوستو ابھی سے تیار ہو جائیے کیونکہ 28 اگست کو ایسیا کب میں اپنے ہی کرکیٹ ٹیم یعنی انڈیا کرکیٹ ٹیم کو جوڑ دار سپورٹ کرنا ہے اس لئے دوستو چینل کو جوڑ سسکرائب کر لیجئے کیونکہ پاکستانی میڈیا کرکیٹ سے جوڑے ہر بات کے ریاکشن اسی چینل پر ملے والا ہے تو دوستو 28 اگست کو اپنے کرکیٹ ٹیم کو جوڑ دار سپورٹ کرنا ہے اس لئے چینل کو سسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک لئے جائے ہن جائے بھارت وندے ماترم